سو بیلنس آف پیمنٹ پڑھنے کے بعد جو نیکسٹ ایمپورٹنٹ کانسپٹ ہے دیت اس فارن ایکسچینج مارکٹس اب مارکٹ کا کانسپٹ مایکرو ایکنامکس سے رلیٹیڈ ہے لیکن جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہم انٹرنیشنل مایکرو ایکنامکس اور انٹرنیشنل مایکرو ایکنامکس کی ڈسکشن کریں گے تو مارکٹ کی سمپل اگر ڈیفنیشن دیکھی جائے تو مارکٹ is a place where exists large number of buyers and sellers اور وہاں پہ آپ کے پاس price determination ہوتی ہے تو فارن ایکسچینج کی جب آپ بات کریں گے تو یہاں پہ ایک ایسی مارکٹ ہے فارن ایکسچینج specifically currencies کی جہاں پہ dealings ہوتی ہیں اور وہاں پہ individuals firms اور banks جو ہیں وہ فارن قرنسی کو sale and purchase کرتے ہیں اب normally یہ فارن ایکسچینج مارکٹ کسی ایک عام مارکٹ کی طرح ہوتی ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں اور پیسے دے کے چیز لے لیتے ہیں کوئی بھی good or service تو اسی طریقے سے جب آپ فارن ایکسچینج مارکٹ کی بات کریں گے تو یہ بھی ایک مارکٹ ہے جہاں پہ آپ کی domestic currency as a currency use ہوتی ہے اور آپ کی فارن قرنسی جس کو آپ buy کرنا چاہ رہے ہیں that would be act as a commodity like اگر آپ مارکٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے dollar purchase کرنا چاہتے ہیں so that means آپ یہاں پہ words پہ گوھر کریں آپ dollars کو purchase کریں it means dollars یہاں پہ commodity as a deal ہو رہی ہے and then آپ کی جو local currency ہے in case of Pakistan وہ rupee ہے so rupee آپ کے پاس جو ہے وہ as a currency use ہو جائے گی اور آپ کے پاس جو dollar ہے یا کوئی اور currency international currency جو other than Pakistan currency use ہو رہی ہے all over the world like pound sterling ہو رہی ہے yen ہو رہی ہے یو کوئی بھی اگر آپ دیکھیں currency تو وہ as a commodity use ہو جائے گی اب یہ markets کہاں پہ ہوتی ہیں foreign exchange market یہ basically ہر country کے اندر ہے آپ کو نیو یارک میں ملے گی پاکستان کے اندر different cities کے اندر جہاں جہاں آپ کے پاس foreign currency کی sale and purchase ہو رہی ہے وہ آپ کی market کہلائیں گی foreign exchange markets so in that case آپ کے پاس کا جو اس کا بنیادی اگر ہم functions کی بات کریں اس کی طرف آتے ہیں foreign exchange markets کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ funds یا purchasing power کو ایک جگہ سے پاکستان سے suppose کسی دوسری country پہ پر shift کرتے ہیں یا transfer کرتے ہیں اور یہ normally through internet ہو جاتا ہے اب اس کی example پہلے discuss کر لیتے ہیں کہ fund transfer یا purchasing power ہم کہتے ہیں اس کو transfer کرنے کا کیا مطلب ہے suppose ہم میں ایک individual ہوں اور میں جاتا ہوں US سے اور وہاں پہ جب میں جاتا ہوں تو I need dollars for sale and purchase in US سے یا مجھے کوئی suppose میں ایک consumer ہوں کوئی میرا کوئی business trip نہیں ہے in that case مجھے وہاں پہ اگر رہنا ہے تو وہ spendings کرنی ہے تو وہاں کے جو locals ہوں گے ان کو مجھے پاکستانی روپی دوں گا اگر میں ان کو تو وہ اس کو accept نہیں کریں گے for that reason I would need dollars تو وہاں پہ میں جاؤں گا کسی bank میں یا suppose foreign exchange market میں کوئی بھی اپنی bank میں ہو سکتا ہے وہاں پہ HPL کی کوئی branch مل جائے یا کسی دوسرے bank میں جاتا ہوں جہاں پہ money کو exchange ہیا جا رہا ہے یا services provide کی جا رہی ہیں ایک currency سے دوسری currency میں shift کی form میں وہاں پہ میں جا کے ایک change rate وہ مجھے بتائیں گے کہ suppose آپ ہمیں 170 روپیز دیں اس کے against ہم آپ کو ایک ڈالر دیتے ہیں وہاں پہ میں ڈالر کو suppose خرید لوں گا یا exchange کر لوں گا with money اور پھر وہ اس ڈالر سے میں وہاں پہ purchase easily کر پاؤں گا اب اس case کے اندر business transactions بھی چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے بھی آپ کے پاس جو foreign exchange markets ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا suppose اگر یہ banks نہ ہوں اور اگر ہم business community کی بات کریں for example پاکستان کے اندر آپ رہ رہے ہیں and you need کہ آپ باہر سے کوئی چیز منگوانا چاہتے ہیں suppose USA سے for that reason آپ کو ڈالر چاہیے otherwise آپ کی commodities جو ہیں وہ USA سے نہیں آ سکتی اور bank suppose ہم bank کو یہاں پہ eliminate کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے ہم جو ہے وہ پاکستانی روپی کو ڈالر میں change کروا سکیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں پھر simple ایک بندہ ڈھونڈنا پڑے گا جو suppose USA میں export کرتا ہے کیونکہ جب وہ export کرتا ہوگا تو اس کے بدلے میں وہ اپنی local currency suppose USA USA کے ڈالرز جو ہیں وہ یہاں پہ بھیجتا ہوگا تو مجھے پہلے اس بندے کے پاس جانا پڑے گا اس سے ایک change کروانے پڑیں گے روپیز کو ڈالرز میں and then پھر میں payment کروں گا باہر کے ملک میں جہاں سے مجھے USA کی ہم نے بات کی ہے جہاں سے مجھے چیز منگوانی ہے کوئی اور اس case کے اندر you can imagine اگر ہم لوگ simple water trade system پڑا ہوگا آپ نے اس case کے اندر کتنا مشکل ہوتا ہوگا transactions کرنا so in that case جو bank ہے کسی بھی country کے جو commercial banks ہیں خاص طور پر وہ یہ role play کرتے ہیں وہ اس چیز کو facilitate کرتے ہیں اور اب بہت سی آپ کے پاس different exchange آپ کے پاس shops نظر آ جاتی ہیں یا companies ہیں جو آپ کے پاس currency کو exchange کر دیتی ہیں آپ کی facilitation کے لیے so اس case کے اندر اب اگر آپ international level میں بات کریں ایک next step اس سے آگے جاتے ہیں from individual point of view to the national level ایک overall country کے level پہ سپوز پاکستان کے لوگ باہر سے commodities منگواتے ہیں from rest of the world and then یا اگر ہم two cases کی بات کر لیں پاکستان اور USA کی بات کر لیں تو وہاں پہ پاکستان نے اگر USA سے منگوانی ہے چیز تو اس case کے اندر آپ کے پاس زیادہ اگر سپوز ہم منگوہ رہے ہیں ہم وہاں سے فرس کیا منگواتے ہیں بیس بلین ڈالر کی چیزیں اور وہ ہم سے صرف پاکستان اروپی کے ساپ سے اگر convert کر کے دیکھیں تو دس بلین ڈالر کی for example چیزیں منگواتے ہیں تو اس case ہمیں ڈالر کی زیادہ need ہوگی کیونکہ ہم نے ان کو payment کرنی ہے 20 billion as a nation جس میں سے ہم 10 billion ڈالر تو in case ہم import سے کمار رہے ہیں but what about the rest of the 10 billion ڈالر تو اس case کے اندر آپ یہ imagine کر سکتے ہیں کہ جو US کا ڈالر ہے اس کی demand پاکستان کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گی تو ایک جنرل principle ہے بیسک مایکرو اکنامکس کا کہ جب بھی کسی چیز کی demand بڑھتی ہے تو اس کی price بھی بڑھ جاتی ہے تو اگر ہم ڈالر کو as a commodity deal کر رہے ہیں تو ڈالر کی price بڑھے گی ڈالر مہنگا ہوگا اب یہاں پہ دو باتیں ہو سکتی ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی ایک nation جیسے پاکستان اور USA کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کیا fix exchange rate کی بات کر رہے ہیں یا floating یا free exchange rate کی بات کر رہے ہیں تو normally آپ کے پاس جو exchange rate ہیں تین form کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں one is fixed exchange rate that means کوئی ایک خاص level کے اوپر آپ نے exchange rate fix کر لیا کہ suppose آپ 10 ڈالر sorry 10 روپیز اور 1 ڈالر یہ آپ اس میں fix کر دیا کوئی بھی reason ہو جائے یہ change نہیں ہوگا that is fixed exchange rate اب یہاں پہ پاکستان کی اگر history پڑھیں تو آپ ایک time period نظر آئے گا کہ جہاں پہ 71 سے اندر جو پیچھے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو fix exchange rate regime نظر آئے گی اس کے بعد ہوتا ہے floating exchange rate یا جیسے آپ free exchange rate بولتے ہیں جنہ کے demand and supply determine کرتی ہیں exchange rate کو جیسے پاکستان کے اندر ابھی ہے totally market based exchange rate ہے اس تیسرا ہوتا ہے manage exchange rate اس کی طرف ہم ابھی نئی discussion کو لے کے چلیں گے manage کا مطلب یہ ہے کہ آپ market based تو رکھتے ہیں لیکن central bank intervention رکھتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ exchange rate بہت زیادہ سپوز fluctuate کر رہا ہے تو وہاں پہ central bank اپنا role play کرتا ہے dollars کو market میں پھینک کے اس کی demand and supply کو balance out کرنے کے لیکن ہم یہاں پہ صرف دو cases کی discussion کرتے ہیں ایک ہے fix exchange rate اور ایک floating exchange rate تو اگر تو fix exchange rate ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس جو central banks ہیں ان کو بڑا important role play کرنا پڑے گا وہ as lender of last resort کی طور پہ کام کریں گے اور وہ اگر سپوز جو ہماری والی example ہے 10 billion dollar کی shortage ہے تو central bank آپ 10 billion dollar provide کرے گا تو آپ 20 billion demand and supply balance out ہو جائے گی جتنی آپ سپوز کی چیزیں منگوا رہے تھے 20 billion کی باہر سے اور 10 billion کی بھیج رہے تھے plus 10 billion جو آپ کو central bank کی طرف سے مل گئے تو اب یہ cancel out ہو گیا لیکن یہاں پہ ایک cost جو ہے وہ economy کو pay کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو foreign exchange reserves ہیں پاکستان کے اس example کے case 10 billion کام ہو markets میں جو discuss کرنا یہاں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں that is US dollar and its dominance in all over the world اب کیا ہوتا ہے کچھ currencies ہیں جو international currencies کہلاتی ہیں ایسی currencies جیسے US ہے اگر اس نے easily trade کرنی ہے تو اس کی currency ہر جگہ پہ acceptable آپ کو نظر آئے گی پاکستان کے پاس اور اس کی ایک بڑی reason یہ ہے کہ US بہت سی countries کے ساتھ trade ties رکھتا ہے کافی زیادہ تو وہاں سے import export ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر اس وجہ سے دولر کو اس انٹرنیشنل کرنسی ہر country almost رکھتا ہے لیکن اس bilateral جو trade ہے اس point of view سے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے تیس سے چالیس سال میں جو ڈالر ہے وہ ایزا وحیقل کرنسی بن کے اوبرا ہے کہ نہ صرف وہ transactions جہاں پہ US خود involve ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ڈالر جو ہے جو exchange کیلئے یوز ہو رہا ہے جیسے پاکستان نے اور انڈیا نے trade کرنی ہے اب نہ تو ڈالر جو ہے پاکستان کی domestic currency ہے نہ ہی انڈیا کی domestic currency ہے لیکن ہم trade آج ڈالر میں کر رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ US ڈالر ایک وہیکل کرنسی بن گیا ہے اور دی پیریٹ آف ٹائم اور دیفرن لیولز کے اوپر جو ہے اس جو وہیکل کرنسی کے کونسپ کو چیلنج کیا گیا لیکن کسی بھی پوائنٹ ان ٹائم کے اوپر اس کو جو ہے وہیکل کرنسی کا جو یا اس کی ڈالر کی وہ کم نہیں کی گئی اور ابھی بھی دنیا میں جتنی بھی trade ہوتی ہے اس کا ایک بڑا حصہ US ڈالر کی فارم کے اندر ہوتا ہے تو ہم functions کی بات کر رہے تھے تو یہاں پہ جو basic جو function ہے foreign exchange market کا وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس individuals banks اور even جو آپ کی firms ہیں ان کی purchasing powers کو facilitate کرنا facilitate سے مراد ہے یہاں سے shift کرنا from one nation to another nation so that smooth transactions of goods and services can be made without any problem so this is exchange markets آگے چل کے ہم اس کے کچھ مزید concepts کو discuss کرتے ہیں کہ foreign exchange market میں کیا کیا نظر آتی ہیں جو ہمارے پاس simple جو commodity market ہے اس میں آپ کے پاس نظر نہیں آتی